بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی تقریر کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے وہ مندرل وارٹر جو پانی کا بوتل ہے اس کو کسی سے لیا اور اس بوتل کے بارے میں بتایا کہ یہ بوتل چونکہ یہودیوں کی پروڈکس ہے اور اس سے پورے مجلس میں نحو سچائی ہوئی ہے غصے میں کہا کہ اس کو استعمال نہ کرو ہم نے آپ لوگوں کو منع کیا ہے کہ اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر غصے میں وہ بوتل سب کو پورے مجمع کو دکھایا کہ اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ یہودیوں کی پروڈکس ہے اور وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے ماں کے ساتھ ہمارے بہنوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں اور غصے میں پھر اس بوتل کو پینک دیا اور فرمایا کہ آئندہ اس پروڈکس کو جو بھی یہودی اور اسرائیل کی پروڈکس ہیں اس کو ہرگز استعمال نہ کرے تو واقعہ دراصل میں اس طرح تھا لوگوں نے اس تصویر کو اور چھوٹے سے کلپ کو جس میں صرف وہ بوتل پینک رہے ہیں اس کو وائرل کر رہے ہیں کہ جلسے میں کسی پر بوتل پینک دیا دراصل واقعہ یہی تھا کہ وہ چونکہ اسرائیل کا پروڈکس تھا اس وجہ سے انہوں نے غصے سے اس کو پینک دیا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر ایسے مجالس میں اور اگر ایسے مجالس میں اس کو استعمال کرو گے تو اس کی نحوست اس مجلس پر اور اس علماء پر پڑے گی تو آپ لوگ بھی پروپگنڈے سے بچیں اور بعد کو تحقیق تک پہنچایا کرے پھر بعد میں اس ویڈیو کو یا اس تصویر وغیرہ کو شیئر کیا کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم رکھے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی